خیرکم من تعلم القرآن و علمه تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے اہدن السراط المستقیم ہمیں سیدھی اور ستھی را دکھا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو آج میں آپ کی خدمت میں سورہ عصر کی تلاوت کروں گا اور اس کے بعد معنی بیان ہو اور تفسیر بیان کروں گا انشاءاللہ تعالی یہ سورہ بہت ہی امپورڈنٹ ہے اور باگی کیا ہے بس دیکھتے ہیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوُوا بِالْحَقِ وَتَوَاصَوُوا بِالصَّبْرِ الفاظ اور معنی دیکھتے ہیں رب وَاو وَمَنِهُوتَي قَسَمْ عصر مَنِهُوتَي زمانہ تاریخ عالم لفی بے شک یعنی خسر مَنِهُوتَي خسارہ نقصان اِلَّا الَّذِينَ مَتَوَتَهُمْ مَگر لیکن سوائے آمنو آمنو مطلب ان لوگوں نے ایمان لائے ایمان لائے عملو عمل کیے کام کیے صالحاتی نیک اچھے تواسعو باہم وسیحت کی حق منِ حق منِ سچ اور قرآن مجیدو کہیں گے بھی صبر بنے صبر کرنا جمال لانا صبر بغیرہ بغیرہ اس کے پتہ یہ ترجمہ کیا ہے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں جناب ترجمہ حاضر خدمت ہے زمانے کی قسم بے شک انسان سر تا سر نقصان میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور جنہوں نے آپس میں حق کی وسیعت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی تفسیر بھی یہاں جہاں تک نظر آرہے وہاں تک کرتا ہوں میں کہتے ہیں کہ اس سورہ میں لفی خسر ابو جہل کافر کی حق میں ہے اللہ اللہزین آمنو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اور عمل صالحاتی حضرت فاروق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے ہے تواثب الحقمت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے اور تواثب تواثب صبر حضرت علی کی فضیلت میں بیان ہے یہ چاروں اصحاب رسول اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں جنہوں نے اپنے وقت میں اللہ کی قانون کو جلایا اور اللہ کی حکمت قائم کرائی دنیا کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ قرآن مجید کی یہ چار باتیں جو اوپر بیان ہوئی ہیں جس قوم میں ہوں گی وہ کامیاب ہے اور جو اس کے خلاف کرے گی تباہ و برباد ہو جائے گی اپنے وقت کو صحیح استعمال کرنے والا وہ ہے جو موجودہ دنیا میں تین باتوں کا ثبوت دے ایک ایمان یعنی حقیقت کا شعور اور اس کا اعتراف دوسرے عمل صالح یعنی وہی کرنا جو کرنا چاہیے اور وہ نہ کرنا جو نہیں کرنا چاہیے تیسرے حق اور صبر کی تلقین یعنی حقیقت کا اتنا گہرہ ادراف کہ آدمی اس کا دعی اور مبلغ بن جائے ایمان عمل صالح تواصب الحق اور تواصب صبر کانے کو تو صرف چار باتیں ہیں لیکن دین و دنیا کی ساری بھلائیاں ان کے اندر جواں ہیں ایک تواصب الحق پر عمل کر کے دیکھ لیا جائے کہ کس طرح ساری بھلائیاں دور ہو جاتی ہیں مثال آدمی کے عمر عمر کے مثال برف کی تجارت کیسی ہے کہ اگر وقت پر بیچ لی گئی تو خیر ورنہ اصل پونجی سے بھی ہاتھ جاتی رہے گی تو جناب علی یہاں پہ تفسیر بھی ختم ہوا اور بوری باتیں بیان ہو گئی ہیں یہ تو پہرے بھی میں نے بتا چکا ہے کہ یہ پہرے ہم بطور خاص بچوں کے لیے ہے تو میں آپ لوگ جو سنتے ہیں اپنے لوگ اس گزارش ہے کہ بچے کو قرآن شریف پڑھنے کی طرف توجہ دیلائیں بطور خاص امپارہ کے الفاظ اور معنی پیاد دھیان دیلائیں تاکہ آگے چل کر بچے عربی میں کچھ بہت تھوڑا بہت جان جائیں اس سے پہلے ایک دو ویڈیو میں نے ڈالا ہے رب بنا کر کے یہ بہت ہی امپورٹن ہے بچوں کے لیے آپ اگر بچے کو ایک ایک رب بنا سکھائیں گے تو آہستہ آہستہ پہنچی سے رب بنا یاد ہو جائیں گی اور یہ زندگی آگے گزارنے کے لیے بہت ہی امپورٹن چیز ہے آپ اس بات کا خیال رکھیں گے اس طرح کا رسپونس ملنا ہے لوگ اپنے بچے کو سنا کر کے اس سے یاد کرا رہے ہیں قرآن سے پہ بہت سے جگہوں پہ ہیں تلاش کرنا مشکل ہو جائے گا اس لئے یہ ایک جگہ ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اگر وہ بھی نہیں ہے تو آپ زیروز کلا لیجے پلنٹ آؤٹ کرا کر کے بچے کو دے دیجئے پڑھنے کے لیے اور ایک بات اور اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے تو آپ شیئر کیجئے لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور مجھے حوصلہ بڑھائیے تاکہ میں اپنے کام میں کام کو لگن کے ساتھ کرتا رہوں اللہ تعالیٰ سے دعا کی ترخواست ہے کہ میری صحت وغیرہ بلکل بلی رہے ہیں اچھا تو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ